بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈان میوینگ انٹرنیشنل ائرپورٹ بینک آکھ تھائی لینڈ پر صبح سے ہی زبردست گرد چمک اور بارش کا طفان تھا کوانٹس 001 بوئنگ 747 سڈنی آسٹریلیا سے لنڈن جانے والی فلائٹ اندن بھروانے کے لیے ڈان میوینگ انٹرنیشنل ائرپورٹ بینک آکھ تھائی لینڈ پر لینڈنگ سے صرف چند منٹ کی دوری پر تھی اس وقت زبردست گرد چمک کے ساتھ بارش کا طفان تھا اور اس تیز بارش اور ہوا کے باعث اس کوانٹس بوئنگ 747 فلائٹ سے چند منٹ پہلے ہی ایک دوسرا بوئنگ 747 رنوے کے بہت نزدیک سے اپنی لینڈنگ کینسل کر چکا تھا تاریخ رات اور برستی بارش میں جیسے جیسے جہاز رنوے کے قریب آتا گیا چند ایسی گلتیاں ہوئیں کہ حالات بہت تیزی سے خراب ہو گئے کس طرح چھوٹی چھوٹی انسانی گلتیاں کس تیزی سے اس محفوظ فلائٹ کو چند ہی منٹوں میں تباہی کے اتنا نزدیک لے آئیں گی اس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا آج میں اس بوئنگ 747 کو پیش آنے والے حادثے پر اس لیے بھی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ اس حادثے کے وقت اس ہوائی جہاز کے کیپٹن نے کوکوٹ میں جو کچھ کیا وہ پاکستان 8303 پی آئی اے کی ائر بس 320 جو کراچی ائرپورٹ کے نزدیک کریش کر گئی تھی اس سے بہت ملتا جلتا تھا ان دونہ ہوائی جہازوں کے کوکپٹ میں کیپٹن نے ملتی جلتی ایک ہی طرح کی گلتی کی ویڈیو کے اختتام پر اس بارے میں میرا خصوصی تجزیہ مش نہ کیجئے گا 23 ستمبر 1999 دوپہر کے وقت سیڈنی آسٹریلیا سے 391 مسافر اور 19 عملے کے ارکان کونٹیس ائرلائن کی اس فلائٹ پر سوار ہوئے اس فلائٹ پر ہوائی جہاز کوئین آف دا سکائز آسمانوں کی ملکہ بوئنگ 747-400 تھا اگرچہ فلائٹ سیڈنی سے لنڈن کی تھی لیکن راستے میں اندھن بھروانے کے لیے اس ائرپورٹ پر سٹاپ ور کرنا تھا سیڈنی سے تھائیلینڈ کا سفر تقریباً ساڑھے آٹھ گھنٹے تھا آج کی فلائٹ کے لیے کاکپٹ میں تین پائلٹس تھے کیپٹن، فرسٹ آفیسر اور سیکنڈ آفیسر سیکنڈ آفیسر اس لمبی فلائٹ میں دوسرے دو پائلٹس کو باری باری ریس دینے کے لیے تھے فلائٹ کے کیپٹن 49 سالہ سینئر چیک پائلٹ تھے ان کا تجربہ پندرہ ہزار گھنٹے کا تھا ان کے دائیں ہاتھ پر بیٹھے فرسٹ آفیسر کا نو ہزار گھنٹے کا فلائنگ ایکسپیرینس تھا اور اس بوئنگ سیون فور سیون پر ان کا تجربہ کیپٹن سے بھی زیادہ گھنٹوں کا تھا آج اس فلائٹ پر فرسٹ آفیسر ہی ہوائی جہاز اڑا رہے تھے یعنی پائلٹ فلائنگ فرسٹ آفیسر تھے یہ بہت اہم پوائنٹ نمبر ون ہے جو پی آئی اے ایٹھری زیرو تھری کے کریش سے ملتا جلتا ہے سیکنڈ آفیسر پائلٹ کا ٹوٹل چھ ہزار گھنٹے کا تجربہ تھا اور اس میں سے تین ہزار گھنٹے کی فلائنگ بوئنگ سیون فور سیون ڈیش فور ہنڈرڈ پر تھی یہ تینوں پائلٹس بہت تجربہ کار تھے لیکن آج کے حادثے کے بعد ان کی اہلیت اور ٹریننگ پر بہت سے سنجیدہ سوالات اٹھنے والے تھے سیڈنی میں آج دپہر کے وقت دھوپ نکلی ہوئی تھی لیکن ہزاروں میل دور تھائیلنڈ میں اس فلائٹ کے لیے حالات خراب ہونا شروع ہو چکے تھے تھائیلنڈ میں منسون کا موسم تھا اور زبردست سالڈ گرد چمک کا طفان آہستہ آہستہ بینک آک کے اوپر بن رہا تھا اس خراب موسم کے پیش نظر کیپٹن نے آج کی فلائٹ کے لیے نوے منٹ کا فالتو اندھن بھی لیا تھا کہ شاید انہیں اس طفان سے بچنے کے لیے کچھ فالتو دیر فلائنگ کرنا پڑے اس طرح کے خراب موسم میں لینڈنگ ان پائلٹس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی اور وہ سب اس طرح کے موسم میں ہوائی جہاز اڑانے کی مکمل اہلیت رکھتے تھے ہاں اس طرح کے خراب موسم میں ان کا کام ضرور بھڑ جاتا تھا اس فلائٹ پر ہوائی جہاز نو سال پرانا بوئنگ سیون فور سیون ڈیش فور ہنڈرڈ تھا اس ہوائی جہاز کو آسمانوں کی ملکہ کا خطاب بھی دیا گیا ہے کونٹس ایر لائن کے پاس اس وقت بائیس ایسے بوئنگ سیون فور سیون ڈیش فور ہنڈرڈ ہوائی جہاز سرویس میں تھے اس ویڈیو کے اختتام پر کونٹس ایر لائن کے ان بوئنگ سیون فور سیون کا انجام اور آخری بوئنگ سیون فور سیون ہوائی جہاز کی فلائٹ کی جھلکیاں ضرور دیکھئے گا آسمانوں کی ملکہ کی فیرول فلائٹ یقیناً آپ کو اداس کر دے گی انڈونیشیا کے شمال مغرب سے گزرتے ہوئے 35,000 فٹ کی بلندی سے سورج غروب ہونے کا نظارہ بڑا خوبصورت دکھائی دے رہا تھا اس دوران مسافروں کو کھانا بھی صرف کر دیا گیا پائلٹس نے آپس میں تھائیلینڈ بینکوک کے متوقع موسم کی صورتحال پر بریفنگ بھی کی اور فلائٹ نارمل حالات میں اپنی منزل کی طرف پڑھتی رہی ان پائلٹس کو ابھی اندازہ نہیں تھا کہ جلد ہی تھائیلینڈ بینکوک میں انہیں ایک خوفناک طفانی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا اور خراب موسم اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ثابت ہوگا آج کاؤکپٹ میں موجود آپزرویشن سیٹ پر سیکنڈ آفیسر کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی اور کاؤکپٹ کے محول کو انجوائے کر رہی تھی نائن الیون کے واقعات سے پہلے ائرلائنز میں اس چیز کی اجازت تھی اور اسے سیکیورٹی کے لیے خطرہ تصور نہیں کیا جاتا تھا کیا ہی اچھا دور تھا اور کیا ہی اچھا ماحول تھا میں نے بھی بہت دفعہ کاؤکپٹ میں پائلٹس کے ساتھ سفر کیا اور اس ماحول کو انجوائے کیا لینڈنگ سے تقریباً ڈیر گھنٹہ پہلے فسٹ آفیسر نے باقی دونوں پائلٹس کو آج فلائٹ کی لینڈنگ کا طریقہ کار پڑھ کر سنایا اور یہ بھی نوٹ کیا کہ اس وقت بینکاک میں گرت چمک اور تیز بارش کا طوفان تھا ان پائلٹس کے لیے اس طرح کے موسم میں لینڈنگ ایک نارمل کام تھا لینڈنگ کی بریفنگ میں کیپٹن نے اس بات کو نوٹ کیا کہ لینڈ کرنے کے بعد انہیں رنوے کے اختتام پر موجودہ راستے کو استعمال کرتے ہوئے رنوے سے باہر نکلنا تھا یہ ایک آسان اور نارمل صورتحال تھی اس لیے کیپٹن نے ہوائی جہاز کی آٹو بریکس یعنی وہ بریکس جو ہوائی جہاز کے لینڈ کرنے کے بعد خود بخود ڈپلائے ہو جاتی ہیں لگ جاتی ہیں ان بریکس کو پوزیشن نمبر دو پر رکھا یہ نارمل لینڈنگ کی سیٹنگز تھیں ویسے آٹو بریکس کی پوزیشنز ایک دو تین چار اور پھر میکس ہوتی ہے چند منٹوں کے بعد ائر ٹریفک کنٹرول نے انہیں بتایا کہ ائرپورٹ پر بہت تیز بارش ہو رہی ہے رنوے پر اس تیز بارش کے پانی کی موجودگی کے باعث ہوائی جہاز کو لینڈنگ کے بعد رنوے پر رکنے کے لیے زیادہ فاصلہ چاہیے تھا چنانچہ اب کپتان نے آٹو بریکس کا لیول بڑھا کر تین کر دیا یعنی دوا کر بریک لگانا تھی نارمل خوشک رنوے پر ویلز میں موجود بریکس ہوائی جہاز کو رکنے کے لیے کافی ہوتی ہیں تاہم بارش اور رنوے گیلا اور کھڑے ہوئے پانی کی موجودگی میں جہاز کے پروں میں لگے ہوئے سپوائلرز اور انجن کا تھرسٹ ریورسل ہوائی جہاز کو روکنے کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتا ہے ابھی ہوائی جہاز ستر میل کی دوری پر تھا تو کیپٹن نے کوکپٹ میں ہوائی جہاز کے موسم بتانے والے ریڈار پر نوٹ کیا کہ گرد چمک کا طوفان ٹھیک ائرپورٹ کے اوپر تھا اور ٹکڑوں کی صورت میں نظر آ رہا تھا کالے بادل اور ساتھ میں ہیوی رین کے پیچز کوانٹس 001 کے آگے دو اور فلائٹس بھی لینڈ کر رہی تھیں کوانٹس 1 کے آگے کوانٹس 15 بوئنگ 747-400 کی فلائٹ تھی اور اس کے آگے تھائی ایرویز کی ائر بس 330 تھی سب سے پہلے تھائی ایرویز کی ائر بس 330 لینڈ کر گئی اور اس نے لینڈنگ کے بعد کنٹرول چاور کو بتایا کہ بریکنگ ایکشن یعنی ہوائی جہازوں کے بریک لگانے کا ریزلٹ گوڈ ہے بریکنگ ایکشن گوڈ یہ ایک اچھی خبر تھی اس وقت پائلٹس نے وائلیس پر کنٹرول چاور کی ایک کال سنی جس میں کنٹرولرز یہ بتا رہا تھا کہ تیز بارش ہو رہی ہے اور ویزبلیٹی یعنی دیکھنے کی حد پانچ کلومیٹر ہے یہ انفرمیشن پائلٹس کو محتاط کر دیتی ہے کہ لینڈنگ سے پہلے غیر معمولی تیز ہوا جسے ہم ونڈ شیئر کہتے ہیں اور ٹربلنس وغیرہ کے ملنے کے بہت امکانات ہیں یہ سب کچھ ان کے لیے نارمل تھا لیکن بدقسمتی سے چند ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوئیں جو اکٹھے ہو کر ایک بھیانک صورتحال میں بدلنے والی تھی لینڈنگ سے چند منٹ پہلے ہوائی جہاز کی رفتار کچھ تھوڑی زیادہ تھی کیپٹن نے فرسٹ آفیسر کو رفتار کم کرنے کا کہا لیکن فرسٹ آفیسر کو اس میں زیادہ کامیابی نہ ملی ہوائی جہاز کی رفتار تھوڑا تیز ہونے کے باوجود کمپنی لیمٹس کے اندر تھی اور انہوں نے اپنی لینڈنگ کی کوشش جاری رکھی اس وقت بارش بہت تیز ہو چکی تھی اور کونٹس ون آئیلس پر انسٹرمنٹ لینڈنگ سسٹم پر لینڈنگ کے لیے چلا آ رہا تھا ان کے آگے آگے دوسرا کونٹس ائرلائن کا بوئنگ سیون فور سیون ڈیش فور ہنڈرڈ ہوائی جہاز جب رنوے کے بالکل نزدیک ایک میل پر پہنچا تو صرف دو سو پچاس فٹ کی بلندی سے اسے تیز بارش کے باعث رنوے نظر نہ آیا اور اس نے اپنی لینڈنگ کی کوشش کینسل کرتے ہوئے گو راؤنڈ کر لیا یعنی بلندی کی طرف دوبارہ چڑھنا شروع کر دیا بدقسمتی سے کونٹس ون کے پائلٹس نے یہ کال میس کر دی کہ ان کے آگے آگے لینڈنگ کرنے والے ان کی کمپنی کے دوسرے بوئنگ سیون فور سیون نے گو راؤنڈ کر لیا ہے چند لمحات کے بعد ہوائی جہاز تیز بارش والے حصے میں داخل ہو چکا تھا اب باہر کچھ نظر نہیں آ رہا تھا فرسٹ آفیسر جو کہ ہوائی جہاز کو اڑا رہا تھا اس نے کیپٹن سے ونڈ شیلڈ کے وائپرز آن کرنے کا کہا کاؤکپٹ کی چھت سے ٹکرانے والی بارش کی آواز خوفناک محسوس ہو رہی تھی فرسٹ آفیسر کے مطابق اس نے اپنے پورے فلائنگ کیریئر میں اتنی تیز بارش نہیں دیکھی تھی فرسٹ آفیسر ہوائی جہاز کی رفتار کام نہ کر سکا اور اب وہ تھوڑا زیادہ بلندی پر بھی تھے اب انہیں ہوائی جہاز کی پوزیشن ایڈجسٹ کرنے میں دشواری ہو رہی تھی ساری خرابی یہی سے شروع ہوئی جس نے اس ہوائی جہاز پر موجود تین سو اکیانوے مسافروں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا اب ہوائی جہاز رنوے کے شروع والے حصے تریش اولڈ پر پہنچ چکا تھا تیز بارش اور ہوائی جہاز کی تیز رفتاری کے باعث فرسٹ آفیسر کو اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ نیچے رنوے کہاں سے شروع ہوا ہے اب کیپٹن نے کہا کہ ہوائی جہاز ہوا میں تیرتا ہوا محسوس ہو رہا ہے فلوٹ کر رہا ہے جہاز پہلے ہی ٹچ ڈاؤن والی جگہ تریش اولڈ سے آگے جا چکا تھا اور اب کیپٹن کو اپنے سامنے رنوے کے اختتام پر لگی ہوئی روشنیاں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی اس وقت کیپٹن نے لینڈنگ کینسل کرنے کا فیصلہ کیا اور گو راؤنڈ کا کہا فرسٹ آفیسر نے فوراں ہوائی جہاز کی پاور ٹیک آف کے لیے بڑھا دی تاکہ ہوائی جہاز جلد از جلد بلندی کی طرف اٹھ جائے اور گو راؤنڈ کامیابی کے ساتھ ہو جائے بھاری بھرکم ہوائی جہاز گو راؤنڈ کرنے کے باوجود ٹیک اسی لمحے بارش میں اسی جگہ پر اچانک کمی کے باعث کیپٹن کو رنوے کی روشنیاں بھی نظر آ گئیں کیپٹن نے فرسٹ آفیسر کو جو کہ ہوائی جہاز اڑا رہا تھا اور پائلٹ فلائنگ بھی تھا اسے بتائے بغیر گو راؤنڈ ٹیک آف کا فیصلہ بدل دیا اور جلدی سے ہوائی جہاز کے انجنز کی پاور کٹ کر دی منمم پاور کرنے کے لیے اس نے تھراؤٹل لیورز پیچھے کھینچ لیے جلدی جلدی میں اس نے چار میں سے تین لیور پیچھے کھینچے اور اسے احساس نہیں ہو سکا کہ نمبر ون انجن کا پاور لیور آگے ہی رہ گیا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ ہوائی جہاز کا یہ انجن ابھی بھی ٹیک آف کے لیے پوری پاور دے رہا تھا جس وجہ سے ہوائی جہاز کی رفتار بڑھ رہی تھی اب فرسٹ آفیسر کنفیوز تھا کہ ٹیک آف ہوگا یا زمین پر رہیں گے اس جگہ کوانٹس وان کے کیپٹن نے وہی غلطی کی جو پاکستان 8303 کراچی ائرپورٹ پر کریش کر جانے والی پی آئی اے کی ائر بس 320 کے کیپٹن نے کی تھی پی آئی اے کے کیپٹن نے بھی فرسٹ آفیسر کو بتائے بغیر کنٹرول سنبھال لیا تھا چند لمحات کے بعد کوانٹس وان کے کیپٹن نے فرسٹ آفیسر کو پوچھا کیا آپ سمجھ گئے ہیں کہ کیا کرنا ہے اس کے جواب میں فرسٹ آفیسر نے کہا اوکے بدقسمتی سے رنوے پر ہوائی جہاز کو روکنے کا قیمتی وقت ضائع ہو رہا تھا اب فرسٹ آفیسر نے ہوائی جہاز کے نمبر وان انجن کی پاور بھی کٹ کر دی اور لیور پیچھے کھینچ لیا لیکن جہاز اپنی تیز رفتاری اور رنوے پر پانی ہونے کے باعث فسلتا چلا گیا نمبر ایک انجن کی پاور کھلے رہ جانے کی وجہ سے ہوائی جہاز کا پورا بریکنگ سسٹم حرکت میں نہ آ سکا یعنی سپوائلرز اور تھرسٹ ریورسل ابھی تک حرکت میں نہ آئے تھے جیسے ہی فرسٹ آفیسر نے انجن نمبر ایک کا پاور لیور پیچھے کھینچا سپوائلرز اور تھرسٹ ریورسل سسٹمز آن ہو گیا ڈپلائی ہو گیا اور ہوائی جہاز کے رفتار کم ہونا شروع ہوگی لیکن یہ کافی نہ تھی ہوائی جہاز ضرورت سے زیادہ رفتار پر رنوے کے ٹچ ڈاؤن زون یعنی لینڈنگ والی جگہ سے آگے جا کے لینڈ کیا تھا رنوے پر پانی تھا رات کا وقت اور بارش کے باعث خراب ویزبلیٹی تھی اور سب سے نقصان دے بات یہ تھی کہ ہوائی جہاز کا خود کار بریک لگانے کا نظام آٹو بریکس ایک انجن کی پاور کھلی رہنے کی وجہ سے کام نہ کر سکا آٹو بریکس لینڈنگ پر اس وقت کام کرتی ہیں جب انجن کی پاور والے لیورز سارے کے سارے آئیڈل پر ہوں یہ ہوائی جہاز کا سیفٹی سسٹم ہے کہ کہیں حادثاتی طور پر گو راؤنڈ کے درمیان یہ بریکس نہ لگ جائیں جب تک فسٹ آفسر نے اس بات کو نوٹس کیا قیمتی وقت ضائع ہو چکا تھا اس نے فل بریکس ڈپلائی کر دی لیکن اس کے باوجود ہوائی جہاز تیز رفتاری سے رنوے کے اختتام کے قریب ہو رہا تھا دونوں میں سے کسی پائلٹ نے یہ نوٹ نہ کیا کہ تھرسٹ ریورسلز ہوائی جہاز کو روکنے کا انجنز کا نظام استعمال نہیں ہو رہا ہے پانی کی بننے والی تہہ کی وجہ سے جسے ہم ایکوا پلاننگ بھی کہتے ہیں بریکس کا کچھ خاص اثر نہیں ہو رہا تھا سٹاپ پہ کراس کرتے ہوئے آخر کار بھاری برکم ہوائی جہاز رنوے سے کچھی زمین پر اتر گیا اور سامنے لگے ہوئے آئیلس لوکلائزر کے انٹینہ کے ایک میٹر انچی کنکریٹ بیس کے ساتھ ٹکرا گیا جس کے نتیجے میں ہوائی جہاز کا نوز ویل اور سیدھے ہاتھ کا مین ویل ٹوٹ گیا جہاز سامنے والے ویل کے بغیر اور دائیں ہاتھ کے انجن پر مٹی میں گھسٹے ہوئے مزید آگے جاتا رہا ہوائی جہاز بہت بری طرح جھٹکے کھا رہا تھا اور اندر چھت کے پینل ٹوٹ ٹوٹ کر مسافروں کے سروں پر گر رہے تھے اور ہیڈ بنز کھل گئے اور سامان بھی مسافروں کے اوپر گرنا شروع ہو گیا ایک چیخو پکار کا عالم تھا اور اسی شور شرابے میں کیبن کرو کی آواز بھی آ رہی تھی جو مسافروں کو گھٹنوں پر جھک کر اپنی ٹانگوں کو پکڑنے کے ہدایات دے رہے تھے جو امرجنسی لینڈنگ کا حصہ ہوتی ہیں مزید ایک سو میٹر کیچڑ اور گارے میں گھسٹنے کے بعد آخر کار ہوائی جہاز رک گیا اس ہوائی جہاز کی نوز ائرپورٹ کی پیری میٹر یعنی فینس کے ساتھ ساتھ چلنے والی روڈ پر تھی ہوائی جہاز میں آگ نہیں لگی کنٹرول ٹاور کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ کیا ہوا ہے اس رنوے اینڈ کے قریب کھڑی ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھ لیا انہوں نے کنٹرول ٹاور کو وائرلس پر کال کر کے بتایا کہ کیا ہوا ہے کنٹرول ٹاور نے کریش بیل بجا دی کریش فائٹ ٹینڈرز رنوے پر بھاگتے ہوئے ہوائی جہاز کی جانب روانہ ہو گئے لیکن بارش کے باعث فینس کے ساتھ ساتھ بنی ہوئی روڈ کے ذریعے ہوائی جہاز تک پہنچنا پڑا جس میں کافی وقت لگ گیا کیپٹن نے فلائٹ اٹینڈنٹس کو انٹر کام پر کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی لیکن جہاز کے سسٹمز ڈیمیج ہونے کی وجہ سے ان کا رابطہ نہ ہو سکا اور نہ ہی ان کا پی اے سسٹم کام کر رہا تھا کیپٹن نے فرسٹ آفیسر کو پیچھے بھیجا کہ جا کر دیکھ کر آئیں کہ کیا صورتحال ہے فرسٹ آفیسر نے آ کر رپورٹ کی کہ آگ لگنے کا خطرہ نہیں ہے کیپٹن نے ریسکیو فائر فائٹنگ کی گاڑیوں کے آنے تک ایمرجنسی سلائٹس نہ کھولنے کا فیصلہ کیا کیونکہ انہیں خطرہ تھا کہ تاریخی اور بارش میں ان سلائٹس کے ذریعے اترنے والے مسافر کہیں برابر والے رنوے پر غلطی سے نہ چلے جائیں جہاں ابھی لینڈنگ اور ٹیک آف ہو رہے تھے بعد میں تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ان کا یہ فیصلہ درست تھا جلد ہی ریسکیو فائر فائٹنگ کی گاڑیاں ہوائی جہاز کے قریب پہنچ گئیں ایمرجنسی شوٹس کھول دئیے گئے اور تمام مسافر اور عملے کے ارکان باحفاظت ہوائی جہاز سے اتر گئے اس کاروائی کے شروع ہونے میں بیس منٹ لگ گئے تھے تحقیقاتی رپورٹ میں پائلٹس اور خاص کر کیپٹن کے کیے گئے سپلٹ سیکنڈ غلط فیصلے ہوائی جہاز کا کنٹرول فسٹ آفیسر کو بتائے بغیر سنبھال لینا اور گو راؤنڈ کے کلیر کٹ فیصلے پر قائم نہ رہنا پھر تھرسٹ ریورسلز کا استعمال نہ کرنا حادثے کی وجوہات بتائی گئیں اس ہوائی جہاز کو اگرچہ رائٹ آف کر دیا گیا تھا یعنی اس کے رپیر نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا تاہم کوانٹس ایر لائن نے اپنے شاندار سیفٹی ریکارڈ کو برقرار رکھنے کی خاطر جس میں آج تک کسی ہوائی جہاز کو حادثے کے بعد رائٹ آف نہیں کیا گیا تھا دو سو ملین ڈالر خرچ کر کے اس ہوائی جہاز کو رپیر کروا لیا اور پھر اسے استعمال گیا تو یہ کہانی تھی ان کیپٹنز کی چاہے وہ کانٹس آسٹریلین ایر لائن کی ہوں یا پاکستان انٹرنیشنل ایر لائن کے ایک ہی طرح کی ہیومن ایررز ہوئیں اور نتائج خوفناک نکلیں اس طرح کی انسانی غلطیاں صرف پاکستان میں ہی نہیں ہوتی بلکہ دنیا بھار میں کسی بھی ایر لائن اور کسی بھی ملک میں ہو سکتی ہیں آج مجھے اپنا لاہور اور کراچی ایریا کنٹرول میں گزارا ہوا وقت اور نائٹ ڈیوٹیز بہت یاد آئیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ٹرانزٹ ٹرافک میں کوانٹس ایر لائن کے ان بوئنگ سیون فور سیون ڈیش فور ہنڈڈ ہوائی جہازوں کو ہینڈل کرتا تھا ان کے فلائٹ پلانس پڑتا تھا ان کے کیپٹنز کے ساتھ بات کرتا تھا میں ان شاندار ہوائی جہازوں سے بہت فیسینیٹ ہوتا تھا میرے پیچھے اس وقت آپ کوانٹس ایر لائن کے ان شاندار ہوائی جہازوں کے فلیٹ کے آخری بوئنگ سیون فور سیون ہوای جہاز کی آخری فلائٹ کی جھلک دیکھ رہے ہیں یہ جہاز مختصر سی فلائٹ کے بعد امریکہ کے سہرہ میں قائم جہازوں کے سب سے بڑے گریویارڈ کبرستان میں لینڈ کر گیا یہ بہت اداس کر دینے والے مناظر ہیں جب کوانٹس ایر لائن کے بوئنگ سیون فور سیون ڈیش فور ہنڈر ہوای جہازوں کا فلیٹ مکمل طور پر گراؤنڈ ہو گیا اس ہوای جہاز کا کرو بہت جذباتی ہو رہا تھا انہوں نے اس ہوای جہاز سے اترتے ہوئے بہت سی تصویریں بنوائیں اور پھر اس ہوای جہاز کی باڈی پر مارکر سے اپنے تاثرات بھی لکھے ان پائلٹس نے خصوصی طور پر ملنے والی اجازت سے سمندر کے اوپر اپنی ائر لائن کے لوگو کینگرو کو فلائی کیا جو فلائیٹ ریڈ آر ٹرنڈی فور پر لوگوں نے دیکھا یہ اس شاندار ہوای جہاز آسمانوں کی ملکہ کوئین آف سکائز کے خداعافظ کہنے کا ایک منفرد انداز تھا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت دلچسپ اور معلوماتی رہی ہوگی اپنے چینل پر موجود کوانڈس اے لائن کی ایک اور ویڈیو کا آپ کے لیے آج انتخاب کیا ہے اس کا لنک اس وقت آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں اسے کلک کر کے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آپ کا سفر بخیر ہو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ